جی گستاخِ رسول انسولن یعنی جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی طرح توہین کرتا ہو بدزبانی کرتا ہو وہ کعبے کے پردے میں لپٹ جائے چھپ جائے اس کے لیے بھی معافی نہیں ہے جبکہ حرم میں خون نہیں بایا نہیں وہاں تو آپ جانور نہیں مار سکتے وہاں تو اس حد تک آپ کے لیے لوگ تو مچھر اور مکھی کے مسئلے پوچھتے ہیں وہاں پر کہ مارنا نہیں مارنا لیکن وہاں پر گستاخِ رسول کے لیے کوئی معافی نہیں اس کی سزا موت ہے یہ ایک تیشیر ہے کیونکہ سارا نظام تحرم برم ہو جاتا ہے آپ اس کو اگر سوچیں کہ کیوں اس کی سزا موت کہ وہ پورے معاشرے کے لیے ایک پرابلم بنتا ہے تو اگر آمن قائم رکھنا ہے تو پھر گنجائش دیں گے تو وہ پھر پورے معاشرے پر وہ جرم تقسیم ہوتا ہے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اب وہ ایسے دشمن جن سے اس وقت ایسی خطائیں ہوئیں ایسی غلطیاں ہوئیں کیونکہ جب کوئی اسلام قبول کر لیتا ہے تو گزشتہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں حضرت وحشی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہدہ حضرت حمزہ ان کو شہید کیا تھا ان کا کلیجہ نکالا تھا وہ خاتون ہند جنہوں نے اس کا ہار پہن لیا تھا وہ گھرانہ جس نے یعنی اس وقت کفر کی حالت میں دشمنی میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ان کو بھی ایمان لانے پر معافی بلیں اب ان کو ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کیونکہ وہ صحابی ہو گئے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو صرف آزاد کیا جب وہ صحابی ہو گئے اور اللہ اور اس کے رسول نے معاف کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں ان سے ناراضی رکھنے والے جس کو اللہ اور اس کے رسول معاف کر دے پھر ہم اس کے ہمارا کیا اس میں پھر رہ جاتا ہے ہم کیوں اس میں اپنا دکھاتے ہیں کوئی ہمزادہ ہے اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں کعبے کو بتوں سے پاک کیا وہاں لوگوں کے ذہنوں اور دلوں کو کفر و شرک سے پاک کیا میں نے ایک وقت وہ بات کی تھی جب ہم تحارت کی بات کر رہے تھے جس عالم کی تحارت ہوگی اسی عالم نجاست جس عالم کی اسی عالم کی مثلا میرے کپڑے پہ نجاست لگ جاتی ہے میں پانی سے دھو لیتا ہوں بدن پہ لگ جاتی ہے میں دھو لیتا ہوں لیکن ایک شخص مشرق ہے میں ساری دنیا کے سمندروں سے دھو دوں ساری دنیا کے سابون ڈیٹرجنٹ پاورڈر وغیر اسی عالم کی تحارت چاہیے وہ ایک بار کلمہ پڑھ لے گا پاک ہو جائے گا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق تھا رحمت تھی اب وہ درگزر اب یہاں بات آتی ہے کہ نبی پاک کے گستاق کو اس وقت بھی معاف نہیں کیا گیا تو یہ آج جو لوگ کہہ دیتے کہ جب نبی نے معاف کر دیا تھا تو تم بھی معاف کر دو ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کوئی اختیار نہیں میں سمجھنے کے لیے بات کروں ہمارے ہاں سپریم کورٹ ہے بڑی عدالت اس کے جو سب سے بڑے جج کی کوئی توہین کرے تو کیا اس عدالت کا کلرک یا پیون معاف کر سکتا ہے کنٹیمٹ آف کورٹ ہے تو جسی فیصلہ کرے گا وہی کرے گا تو سمجھنے کے لیے بات کی رسول پاک کی گستاقی اور عمتی معاف کر دے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا مالک کون ہے اس معاملے میں یاد رہے کہ گستاق رسول کو قعبے کے غلاف میں لپٹا ہوا تھا تب بھی معاف نہیں کیا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب امن کا اوپن کہ دروازہ بند کر لے تو بھی تو کیا پتا چلا کہ اگر آپ وائلنس کا حصہ نہیں بنتے ہیں کسی تخریب کاری میں شامل نہیں ہوتے تو آپ کے لیے بھی رہا جاتے ہیں ہم بہت سے لوگ جو ہیں خام خاک بغیر سوچے سمجھے فساد میں شریک بن جاتے ہیں اس کے لیے بھی تعلیم ہو گئی اور وہ دو ان کو تعلیم اخلاقی طور پر کہ ان کے گھر کو بھی دار علمان بنا دیا کہ ان کے گھر میں بھی چلا جائے تو اس کے لیے چادر اور چار دیواری کا جواب کہنا چاہ رہے ہیں بہت اس سے اندازہ کیا جائے ایسی تعلیمات آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گی اور سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ خون ریزی نہیں ہوئی کوئی احساس لوگوں کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں ہوئی اور اپنا وطن حاصل کرنا اپنا وطن حاصل کرنا اور پھر اس کے بعد اس سال کے بعد وہاں پر کافروں کا داخل آباد میں جب منع ہو گیا حجت الودا اس کے موقع پر تو ذہن میں رہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فتح کے ساتھ وہ شان دی گئی کہ خود اللہ نے اس کو فتح مبین فرمائی روشن فتح ہے یہ جبکہ ادہبیہ کے معایدے کے بارے میں کچھ لوگوں کے ذہنوں میں شکوک آ گئے تھے کچھ ان میں شکا ہے بیک فٹ پہ تو نہیں چلے گئے تھے ہم کمزور تو نہیں ہو گئے کیونکہ نبی کی نظر کہاں تک ہے وہ اللہ کی عطا سے سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ شان ملی وہی مکہ ہجرت کے بعد جس میں رہنا جائز نہیں رہا تھا مسلمان کے لئے کیونکہ کعبہ تو وہیں تھا مگر اس کی روح چلی گئی تھی حجرِ اسود وہیں تھا مطاف وہیں تھا کعبہ کا کامہ وہ چلے گئے تھے تو جائز نہیں رہا تھا اب اسی مکہ میں ایک نیکی ایک لاکھ کے برابر کیا بات وہ درجہ اس کو مل گیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کو نوازا جو سامنے آیا اس کو نوازا وہ یہ آپ کا خلق تھا اور آپ کی شان رحمت تھی کہ آج ہم اس کی مثال دیتے ہیں دنیا کے سامنے کہ ایسی مثال دکھاؤ کہاں شکریہ